ہلو ایم ویڈیو میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹنگ امران خان جو حادثہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا ایکشن لیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے انہوں نے دکھائی ہے یہ چیز کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے لونگ مارچ کو کور کر رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا یہ تو ہم کو پتا ہے لیکن اس سین کو بھی کیا ہے کور سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو کو بزدلو غدارو چورو لٹیرو مان لو اللہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ اس قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ہیں اگر میرا رب نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی خاند صاحب کو نقصان نہیں پنچا سکتی ہم نے اپنے لیڈر اپنے دل کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا بلا شعبہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں طاقتیں بے شک تمہاری ہیں لیکن خدا ہمارا ہے جب واقعی مارنا ہو تو نشانہ خطا نہیں ہوتا جب دمکانہ ہو تو پاؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے آج بزدل دشمن نے ایک بر پھر اس پوری قوم کا سر جھکا دیا ہے ایک بر پھر دنیا اسلام کی عظیم لیڈر نے ساری دنیا کی توجہ اپنی جانی مبزول کرا لی ہے دنیا بر کی اکبارات نے خاند صاحب پر حملے کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ٹویٹ کیے ہیں اور خان صاحب پر آنٹیکلز لکھے ہیں خان صاحب در حقیقت سیلیبٹی ہے جن پر حملے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی پھیل گئی بھائی خان پر حملہ نہیں بلکہ قومی یکجہتی پر حملہ کیا گیا ہے اور اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی سکترین بدنامی ہوئی ہے سٹیف ہانک نے عمران خان کا قول ٹویٹ کیا ہے اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے عمران خان دا گارڈین لکھتا ہے کہ عمران خان پاکستان میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے سابق وزیراعظم کو اس وقت گولی لگی جب ان کے کافلے پر مشرقی پنجاب میں فائرنگ کی گئی نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے بریکنگ نیوز پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان ایک ریلی میں اس وقت زخمی ہو گئے جب کم از کم ایک نامعلوم شخص نے ان کے کافلے پر فائرنگ کر دی جس کے ساتھیوں نے اسے ٹارگٹیڈ حملہ کہا ہے سی این این اے رپورٹ کی خان کی پی ٹی اے پارٹی کے ایک عہدے دار کے مطابق پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان ایک ریلی میں نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ٹیلی گراف لکھتا ہے بریکنگ نیوز پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان مبینہ طور پر ان کے حامیوں کو نشانہ بنانے والے فائرنگ کے حملے میں زخمی ہو گئے ان کی اچھی اور جلد صحت یابی کی خواہش کرتا ہوں ہر قسم کا تشدد سرا سرا غلط اور ناقابل قبول ہے چاہی ہمارے اخلافات کچھ بھی ہوں سکائے سپورٹس نیوز نے لکھا کہ بریکنگ نیوز پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو ٹانگ میں گولی لگی ہے جس کے بارے میں ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا ڈیلی میل نے لکھا کہ کافلے پر متعدد مسلح افراد کی فائرنگ کے بعد قاتلانہ حملے میں عمران خان کو پاؤں میں گولی لگی سکائے نیوز کی اینکر نے ڈیویلپنگ سٹوری کور کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان مشہور کریکیٹر اور فارمر وزیراعظم پاکستان پر ریلی کے دوران حملہ ہوا ہے عمران خان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے سکائے نیوز اس بارے میں آگاہ کرتا رہے گا سکائے نیوز اور ساری دنیا کے میڈیا کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک قد دعور شخصیت ہے اسی لیے تو انگریزی اکبار کی گولی نے اس خبر کو کور کیا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر جسے دنیا جانتی ہے اور اسی لیڈر کے متعلق خبر دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے عمران خان بڑا لیڈر ہے اسے دنیا ایک بڑے لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے کینیڈا کی وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے بھی اپنی ٹویٹ میں واقعی کی مذہمت کی ہے جس طرح عرش شیف کی شہادت کے بعد پوری طور پر اسے حادثہ قرار دلوانے کے لیے لوگوں پر پریشر ڈالا گیا ویسے ہی عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کا بھی ویڈیو بیان کروا کر مقصود حلقوں سے ریلیز کروایا گیا پولیس نے یہ ریلیز نہیں کیا تو یہ کون ہے جو اس سازش پر پڑھدہ ڈالنا چاہ رہے یاد رکھیے سازش منظم ہوتی ہے پلاننگ کے تحت کی جاتی ہے پلاننگ میں بیان دلوانا ہوتا ہے قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے جا سکے پٹواریوں کی موں میں چوگا ڈالا جا سکے جسے چک کر جگہ جگہ بکواسیات کر سکیں اور اپنے ضمیروں کو تھپکی دے کر سلا سکیں اس حملہ ور لانتی سے ازان کا مطلب پوچھا جائے اور اسے پوچھا جائے تو پانچ وقت کی سمول وی کے پیچھے نماز پڑھنے جاتا ہے حالت اور شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ نشئی ہے اب اس کے گھڑ جا کے تحقیل کی جائے اہلِ علاقہ سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے تو پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا مسلمان ہے اس سے تحقیقات پی ٹی اے لیڈرشپ خود کرے اس سے اور کے اوپر گروسہ ہرگز نہ کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا پسٹل اور گولیوں کا فرانزک ٹیسٹ اور ریپورٹ کرانا چاہیے کتنی گولیاں چلائی گئیں یہ پتہ چلنا چاہیے کیا پکڑے جانے والا اس قابل ہے کہ اتنے رش میں ٹھیک نشانہ لگا سکے کیا یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں ایک ہی ٹارگٹ کلٹ تھا پورا برس خالی کیا گیا پھر تین فائر ہوئے یعنی ایک حملہور ایک میکزین پسٹل سے یہ سب کیسے کر سکتا ہے ایک نشئی حملہور کو فورا میڈیا پر پیش کر کے بونڈی سٹیٹمنٹ فوری دلوا دی گئی پلان تو پورا تھا کہ خان بھی قتل ہو جائے الزام بھی نہ آئے مگر شکر ہے جان کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں جاکھو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی بے نظیر کی شہادت اور فائرنگ سے ڈاج دینے کی کوشش دماغ کا چھت پر کھڑے مشکوق لوگ کپتان پر حملہ کلاشن کوپ اور پسٹل سے فائرنگ چھتوں پر مشکوق لوگ عجیب مماثلت ہے ارسلان بلوچ نے ٹویٹ کیا ہے کہ خان صاحب کو جو فائر لگا ہے وہ کسی اونچی جگہ کسی کے گھر کی چھت سے کیا گیا تھا پھر دوسرے حملہ ورنے فائر کر کے سب کچھ اپنے پہ لے لیا سکریپ رائٹر بدلو حملہ کروانے والے لاکھ گمراک ان بیان چلواتے پھریں یہ قوم سب زلیل بزدلوں کو پہچانتی ہے جب سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پائے تو رستے سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے مگر انقلاب کبھی مرا نہیں کرتے نیا پاکستان لکھتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا میں کنٹینر پر ہی مجود تھا اور یہ مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں عمران خان نے فائر لگنے کے بعد باقی ساتھیوں کا پوچھا کہ وہ خیریہ سے ہیں بہادر قوم اور بہادر سپوت ایسا ہی ہوتا ہے اسے موت کا خوف نہیں ہوتا آج ساری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شوکت خانم نے کیسا دلیر بیٹا پیدا کیا ہے آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کیسے انسان کو ہر قسم کے خوف سے نجات دلاتا ہے وہ جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے مجرم کو کیسے پتا تھا کہ ازان کے درمیان لوڈ سپیکر چلائے جائے گا جس کے لیے اس نے پسٹول گھر سے لائے تھا ایک اور بہترین اور گٹیا سکریپ پٹ گیا ہے ویڈیو بیان کے مطابق اس ملجم کا کہنا ہے کہ ایک طرف ازان ہو رہی تھی اور ایک طرف ڈیک لگے ہوئے تھے جب گولیاں چلیں اس وقت ٹائم چار بچ کر بیس منٹ ہوئے تھے اور اثر کی ازان تین بچ کر پینتیس منٹ پہ ہوتی ہے اور کچھ مذہبی بغیرت ام مذہب کارڈ استعمال کرنے کی ناکام کوشش میں ہے سلیم صافی نے آئی ایس پی آر کا ایک بیان کوٹ کیا ہے جس میں آئی ایس پی آر نے امنان خان پر حملے کی مضمت کی ہے مگر اس مذہبت کا وقت بھی کوٹ میں شو ہو گیا جو کہ ایک بچ کر پینتالیس منٹ ہے دشمن کی گٹیا سازش اس کے ہواریوں کے ہاتھ تو ظاہر ہونے پر تالیاں ریدہ فاروق نے ٹویٹ کے وقت کچھ پایا ہوا ہے ان سب کو کیسے پتا تھا کہ آج خان پر حملہ ہوگا کتنے بھی ثبوت اور گواہ مل جائیں اس ملک میں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر کے قاتل تک کبھی گرفتار نہیں ہوئے اسی لیے کہ سامنے موجود قاتل تو ایک مہرا ہوتا ہے جس سے شترنج کی چال پر چلنے والے نادیدہ ہاتھ بہت لمبے اور طاقتور ہیں عمران خان کا جلسہ میڈیا دکھانی رہا تھا مگر اس مبینہ حملہور کا بیان ہٹ چینل پر چل رہا ہے توتے کی طرح پر بول رہا حملہور پلان اب یہ ہے کہ اصل قاتل بچا کر مبینہ حملہور کا ذاتی فیل قرار دے کر معاملہ رفع دفع کیا جائے کنٹینر پر فائرنگ کسی ایسی امارہ سے کی گئی ہے جو کنٹینر جتنی انچائی پر تھی یہ نیچے کھڑے ہو کر اوپر فائرنگ والی کہانی مشکوک ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ نیچے بھی موجود تھے ویڈیو کے مطابق فائرنگ کرنے والے کا ہاتھ تو پکڑ لیا گیا تھا مگر اتنے لوگ زخمی کیسے ہو گئے صرف ایک پسٹول کے فائر سے کنٹینر کے مختلف اطراب پر گولیوں کے نشان کیوں ہیں پسٹول کی گولی لگنے سے تو عام شہری شہید ہوا شہربانوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس نوجوان کا شکریہ دا کیا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خان صاحب اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جان بچائی ابتسام آج تم نے پوری پاکستانی قوم کو یتیم ہونے سے بچا لیا ابتسام پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے آپ کا یہ احسان قوم کبھی بھی نہیں بولے گی تم ہمارے ہیرو ہو پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے جمائی ماں اور ان کے بچوں نے بھی اس نوجوان ہیرو کا شکریہ دا کیا ہے انہوں نے خان صاحب سے پون پر حال چال دریافت کیا ہے معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے سکریپ میں جگہ جگہ جھول ہے جسے سوشل میڈیا نے اُدھیڑ کر رکھ دیا ہے حملہ پنجاب میں ہوا مجرم پنجاب پولیس کی تحویل میں ہے ویڈیو بیان اتنی جلدی جاری کیسے ہوا اتنی جلدی تفتیش کیسے مکمل ہو گئی میڈیا کے تمام لوگوں کی ایک جیسی ٹویٹ کیسے ممکن ہے حملہ پنجاب کے کپڑوں کا رنگ سیاہی مائل ہے مگر پکڑا جانے والا شخص کالی جیکٹ میں ہے جبکہ بیان دینے والے کے کپڑے کا رنگ مونگیا اور جیکٹ بھی نہیں ہے بیان پہلے سے ریڈی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے جمہل پہ کے چینل لونگ مارچ نہیں دکھا سکتے خان پر حملے کی فوٹیج نہیں دکھا سکتے وہ چینل فائرنگ کرنے والے کو فل کوریج دے رہے ہیں فیصل وارڈا کی طرح ابھی بھی وقت ہے مان لو ہار چکے ہو تم رانہ سنا نے کہا تھا کہ اس سام کا سر کچل دینا چاہیے مریم نانی نے کہا تھا کہ خان کا وقت ختم ہو گیا ان سب کے بیانات پر غور کرنا چاہیے ان سب کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے سلیم صافی کے ٹویٹ پر غور کرنا چاہیے خود با خود ساری سچویشن سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ لو خان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے اب اوچھے حد کندوں پر اتر آئی ہیں اس سارے سنسلے میں لوکل میڈیا کا کدار خاصا گنونہ ہے جبکہ انٹرنیشنل میڈیا اسی خبر کے پیچھے لگاوا ہے ٹویٹس کارا ہے آرٹیکل چھاپ رہا ہے دشمنہ نے عمران خان کو انٹرنیشنل لیول پر مشہور کر دیا ہے جبکہ انہیں ایک دنیا پہلے سے جانتی ہے انٹرنیشنل ویورز کے لیے عمران خان بلکل بھی اجنبی شخصیت نہیں ہے عمران خان کا لونگ مارچ بین الاقوامی طور پر مشہور ہو چکا ہے پاکستانی میڈیا نے مارچ کا بائیکٹ کر رکھا تھا مگر اب اس حملہور کی ویڈیو ہٹ چینل پر چل رہی ہے یہ ایک پورے امن مارچ تھا لیکن فاشسٹ امن نہیں چاہتے بس بہت ہو گیا تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ مفتی مینک جیسے لوگوں نے مفتی لوگوں نے ٹوئٹ کیا کچھ لوگوں نے ویڈیو بنائی اس کی اوپر کہ یہ غلط ہے کچھ لوگوں نے انسٹرگرام سٹوریز لگائیں سیلیب ڈیٹیز نے انڈیا سے ویدیشوں میں اور بڑے بڑے لوگوں نے بہت زارے لوگوں نے اس چیز کو اٹھایا کہ یار یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو اب ہوا ہے اب تک ٹھیک تھا کہ ہاں رائیولری چل رہی ہے دشمنی چل رہی ہے اور اپنی اپنی جیت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لوگ لیکن یہاں آ کر بات بہت بڑی ہو جاتی ہے جہاں گولیاں چل جاتی ہیں کسی کو راستے زہتہ آنے کے لیے بڑی بات ہے کہ لوگ اٹھا رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں کھل کر جیسے انہوں نے اینڈ میں بولا کہ یہ گولی کچھ لوگوں نے ایک ٹائم پر وقت سے پہلے جب یہ حادثہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے مجھے شاید یہی سمجھ میں آیا کہ وقت سے پہلے ٹویٹ کر دیا تھا لوگوں نے مطلب اسٹوریز لگا دیتے ہیں ٹویٹ کر دیا تھا سیم ٹائپ کا کہ ایسا ہوا ہمیں دکھ ہے ایسا ہوا ہمیں دکھ ہے تو یہ جو چیز ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے کیسے پتا مطلب ٹویٹ کرنے کا مجھے اتنی سمجھ میں آیا اب آپ کلیر کر دینا اور اور جو بندہ جو اسکرپٹڈ بولا جا رہا ہے وہ لگ بھی رہا ہے اس کے نہ کچھ حالت ایسی خراب ہوئی ہے نہ کچھ اور گولیاں الگ جگہ سے چلنے کا بھی عمران خان نے شاید کنفرم کیا ہے دو جگہ سے چلی ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کتنی جگہ سے چلی ہے فائرنگ بہت زیادہ ہوئی ہے ایک جگہ سے تین چار فائر ہوئے ہوں گے پھر وہ بندہ پکڑ گیا اس کا ہاتھ نیچے کر دیا گیا باقی گولیاں نیچے لگی ہیں ایک بندہ شہید ہوا اس کے علاوہ اور کہاں کہاں سے الگ الگ جگہوں پر جو گولیاں کنٹینر پر وہ لوگوں کو جو لگی ہیں وہ کہاں سے چلی کدھر سے چلی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے انکوائری کے بعد کلیر ہونا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کس طریقے سے ہوا تو یہ سارے سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات کہ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے کیونکہ عمران خان چھوٹا نام نہیں ہے بڑا نام بن چکے ہیں فیلال اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا